پربھاس اور دیپی کا پادکون کی فلم کالکی اٹھائیس اٹھان بے ایڈ ریلیس کے لیے بلکل تیار ہے فلم سجڑے کچھ اپ ڈیٹ آئے دن آتے ہی رہتے ہیں کالکی کا ٹریلر تس جون کو آنا ہے مگر اس سے پہلے فلم نے ایڈوانس بوکنگ میں جھنڈے گار دیئے ہیں پربھاس کی پاپلارٹی دیش ہی نہیں بیدیش میں بھی بھی بھیان کر ہے ابھی تو یو اے ایس میں کھلی کالکی اٹھائیس اٹھان بے ایڈی کی ایڈوانس بوکنگ سے ہی فلم کروڑوں کما چکی ہے ٹریک ٹولی ووٹ کی ریپورٹ کے مطابق یو اے ایس کے کالکی کی ایڈوانس بوکنگ کھل چکی ہے حالانکہ انڈیا میں ابھی اسے نہیں کھولا گیا ہے پری سیل سے ہی اس نے تین لاکھ ڈالر یعنی دو پنٹ پانچ کروڑ روپے کما لیے ہیں ناغ اجوین کے ڈائریکشن میں بنی یہ سائنس پکشن فلمیں یو اے ایس اے میں 26 جون کو دکھائی جائے گی انڈیا میں یہ 27 جون کو ریلیز کے لیے شیڈول ہے یو اے ایس اے کے کچھ سیلیکٹر آس تھیٹر میں سے ہی کالکی اٹھائیس اٹھان بے ایڈی کی سکریننگ کی جائے گی مگر ان سیلیکٹر آس تھیٹر میں بھی کالکی کو بہت بڑیہ رسپانس ملا ہے ایڈوانز بوکنگ کھلنے کے دو دن کے اندر ہی اس کی پانچ ہزار سے زیادہ ٹکٹے بک چکی ہیں جس کی وجہ سے اس نے اب تک قریب دھائی کروڑ روپے کی کمائی کر ڈالی ہے کالکی اٹھائیس اٹھان بے ایڈی کے پہلے لکھ کو لانچ کیا گیا تھا اس وقت وہاں کامل حاصن اور راڑا دگوہ وطی کی موجود تھے اس وقت ناغ اجوین فلم کو لے کر ان کے بزن اور اس پر لگنے والی پولی ریسرچ محنت پر بات کی تھی اس کے بعد جب فلم کا ٹیزر آیا تو لوگوں نے اسے اچھا ریسپونس دیا جس کے بعد بھی ناغ نے کہا کہ فلم کو کسی دھرم کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے میکاس اس فلم پر پانی کی طرح پیسے بہا رہے ہیں اس کا بجٹ قریب سات سو کروڑ روپے ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بز انڈیا میں کتنا فیلتا ہے اور ستائیس جون کو فلم ریلیز ہونے کے لیے بلکل تیار ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیسا ریسپونس رہتا ہے آج یعنی دس جون کو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو اس مووی کا کتنا زیادہ انتظار ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اسی طریقے کا اپ ڈیٹ پانے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہیں